اخوانیت حقیقت کے آنے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین ام آباد محترم ناظرین کرام جمال الدین افغانی شیخ محمد عبدہ اور ان جیسے لیڈروں کی طرف سے مصر کے اندر بالخصوص اور عالم اسلامی میں بالعموم کس طرح سے بے پردگی اور عباہیت کو عام کیا جاتا تھا اس کی سب سے بڑی مثال تحریر المراہ نامی کتاب ہے جسے قاسب امین کی طرف نزبت کی جاتی ہے اور انہی کے نام پہ شائع کی گئی اس کتاب نے پورے عالم اسلام کے اندر حلچل مچا دیا تھا شیخ محمد عبدہ جس کی تحریکیوں کے یہاں بڑی پذیرائی حاصل ہے اور ان کا جو ہے تحریر المراہ نامی کتاب میں کیا کردار تھا اسے ایک محمد عبدہ کا اسے ایک مصری مولف جو کہ مسہور مصری مولف ہے محمد امارا انہوں نے اس کتاب کے بارے میں تفسرہ کیا ہے تحریر المراہ عالمسلمہ کے بارے میں کہ اس کا اکثر حصہ محمد عبدہ ہی نے لکھا ہے جبکہ کچھ حصہ محمد قاسم نے لکھا ہے قاسم امین نے بعد میں اس کتاب پر محمد عبدہ نے نظر سانی بھی گی تاکہ مکمل کتاب کا منحج اور اسلوب اقصان ہو جائے اس کتاب کے اندر خاص بات کیا ہے آخر کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ عورت کے لئے اپنے چہرے کو چھپانا شران عدباً کسی طرح واجب نہیں ہے بلکہ اہل عرب کا رواج تھا جو آت تک چلا رہا ہے اور امت اس رواج پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکی ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ جسم کے ڈھاپنے کو وہ شرعی حکم میں داخل سمجھتے تھے یعنی ان چیز چہرے اور ہتھیلی کو پاؤں کو وہ مستثنہ کرتے تھے اسی طرح انہوں نے تعدد ازواج کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک ضرورت قرار دیا یہ اثر حاضر میں اس کے ممانیت کے قائل تھے تعدد ازواج کے قائل نہیں تھے کہ اس وقت ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس لئے صحابہ اکرام کئی کئی شادیاں کرتے تھے اللہ کے رسول بھی کئی شادی کرتے تھے اب وہ ضرورت نہیں ہے اس کتاب میں یہ بھی کہنا ہے کہ سطر و حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا اختلاط جائز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختلاط سے منع کیا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کا تنہائی میں اکٹھا ہونا ہے ورنہ اگر مرد اور ایک ساتھ کسی محفل میں ہوں تو اس کو اختلاط نہیں کہتے ہیں اور یہ چیز ان کے یہاں رائج ہے آج بھی رائج ہے اس پر عمل بھی یہ لوگ کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ایک رائنمہ نے باقاعدہ ایک فعال رکن نے اس تھی طرح کی بات کہی ہے بلکل جو شیخ محمد عبدہ نے کہا اور اس کتاب کے اندر جو موجود ہے کہ مرد اور عورتوں کی اگر مخلوط کوئی محفل ہے کوئی اجتماع ہے تو اس کو جو ہے اختلاط نہیں کہیں گے اللہ کے رسول نے جس اختلاط سے منع کیا ہے وہ کیا ہے ایک مرد اور ایک اجنبی عورت ہو دونوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا کسی خالی جگہ تنہائی میں ان کی ہاں جو ہے چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے اور مردوں کا عورتوں کا ایک ساتھ رہنا مل کے بایٹھنا یہ بھی اختلاط نہیں ہے ان کی یہاں یہ جائز ہے اس کتاب کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یعنی تحریر المرعہ المسلمہ کے بارے میں اب دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے مسلمان عورت کو آزاد کرنا کن چیزوں سے ان تمام سماجی جکڑ بندیوں سے دینی جکڑ بندیوں جس میں وہ جھگڑی ہوئی تھی سب سے پہلے چیز ان کے یہاں ان کی آنکھوں میں جو چیز کھٹکتی تھی وہ ہجاب تھا پردہ تھا گویا اس سے پہلے مسلمان عورتیں چہرے کا پردہ کرتی تھی تو چہرے کا پردہ جو نہیں کرائے گیا یہ بعد میں اسی کتاب کی دینے مصر کرا کے اندر اور یہ چیز کھل کے سامنے آئی بہت ساری عورتوں نے ایک بار مظاہرہ بھی کیا اور قائرہ کے ایک سڑک پر جو انہوں نے اپنے برکے کو نکال کر کے جلا دیا کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو تحر المرعہ نامی ہے جسے قاسم امین کی طرف نزبت کیا گیا پوری کتاب شیخ محمد عبدہ نے لکھی ہے انہوں نے قاسم امین کا نام لکھ دیا اپنی جگہ تاکہ مصر کے اندر ان کے خلاف دوفان نہ برپاؤ یہ بات خود جو ہے اس کتاب کے اندر دکتور محمد امارہ نے لکھی ہے یہ بھی کئی جلدوں میں یہ بات انہوں نے پہلے جلد کے اندر 247 نمبر سفر پر لکھی ہے اور یہ دعویٰ کیا آئے کہ شیخ محمد عبدہ نے پوری کتاب لکھی ہے نظر سانی بھی کی ہے لیکن اپنا نام نہیں لکھا قاسم امین کا نام لکھا جو ان کے شاگر تھے یہ کہتے ہیں کہ قاسم امین کی اندر صلاحیت نہیں تھی اس طرح وہ جو ہے شیطانی دلائل کی روشنی میں شیطانی دلائل اس لے کہتے ہیں کہ دلائل کا غلط استضلال کرنا جسے ایک شیطانی ذہن کا انسان غلط استضلال کرتا ہے اس طرح سے وہ ثابت کر سکیں اور لکھ سکیں شیخ محمد عبدہ کے تمام کارناموں کو جنہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے محمد امارا چھے جلدوں کے اندر جس کا نام الامال الکاملہ لیل امام محمد عبدہ رکھا ہے صلاحات کے ساتھ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تحریر المراہ کو قاسم امین اور محمد عبدہ دونوں نے مل کر لکھا البتہ اس میں زیادہ محنت محمد عبدہ کی ہے آخری شکل میں بھی محمد عبدہ دکھائی دیتے ہیں انہوں نے اس کی نظر ثانی کی اور آخری شکل انہوں نے دی قیدہ کتاب کے اسلوب سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محمد عبدہ کی کتاب ہے چونکہ ان کی زندگی پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور پوری کتاب لکھی ہے چھے جلدوں میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں یہ اس بات پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت اس کتاب پر ردود لکھے جا رہے تھے تحریل مرآ کے خلاف بہت ساری کتابیں آئیں جس طرح سے اس کتاب میں اباہیت فیلہ نے ان کی کوشش کی گئی ہے عورتوں کو بے پردہ اور انہیں ان کے اندر مغربی کلچر کو رائش کرنے کی جس طرح سے دعوت دی گئی ہے کھلے طور پر اس کتاب میں اس کے خلاف بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہتے ہیں اس کتاب کی پوری دنیا میں تنقید جاری تھی لوگ تردید میں کتابیں لکھ رہے تھے بیانات دے رہے تھے اپنی اتجاد درج کروا رہے تھے اس وقت شیخ محمد عبدہ اس کی تعاید کر رہے تھے اس کا دفاع کر رہے تھے جو کہ مصر کے مفتی تھے اس کتاب جاہر سی بات ہے ان کے موقف کے مطابق وہ کتاب تھی اس کتاب کے اندر کچھ مباعث ایسے ہیں جن میں خالص شیخ محمد عبدہ کی رائے کے مطابق ہیں آپ دیکھیں یہ شیخ محمد عبدہ پر جنہوں نے تحقیق کی کتاب لکھی ان کے کیا موقف تھے سر ہی پردہ ہے ان کی آن چہرہ ہتھیلی پاؤں ان سب کا پردہ نہیں ہے آخر ہائی کسی چیز کا پردہ اس کے علاوہ تو عورتیں کرتی ہی ہیں ہر کوئی اسلامی جو پردہ ہے وہ چہرے ہی کا ہے اس طرح سے شادی کے بارے میں یہ تعدد زواج کے خائل نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے تعلق سے سادی بیات لاک تعدد زواج شرعی پردہ ان میں جو موقف محمد عبدہ کا ہے وہی سیم اس کے اندر پیس کیا گیا گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب سیخ محمد عبدہ کی مکمل طور سے ترجمانی کرتی ہے یہ کتاب ہے جس کا منظر عام پر آنے کے بعد کافی فضیحت ہوئی اور وہ سارے لوگ کھل کے سامنے آگئے پوری دنیا اس کے خلاف تھی لیکن کچھ لوگ اس کی تعاید کر رہے تھے دفاع بھی کر رہے تھے ان میں سب سے آگے سے ایک محمد عبدہ تھے آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ بالکل آزاد خیال لبرل تھے جس کو ریسناللسٹ کہتے ہیں آج کے زمانے میں موتزلی جو کی اقل پرست ہوتا ہے یہ دین کو اقل سے سمجھنے کے قائل تھے وہ سمجھتے تھے یہ الگ بات ہے لیکن اس کے قائل بھی تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اقل کی بنیاد پر پرکھا جائے گا اور اگر کہیں پر اقل اور نقل میں تعارض ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اقل کو ترجیح دیتے تھے نقل پر یعنی شرعی نصوص پر یہ اقل کو ترجیح دیتے تھے لوجک کو ترجیح دیتے تھے اسی طرح سے ابی انہوں نے لکھا کہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے عقیدے کے باب میں خبر واحد کو جائزے بات ہے یہ موتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے کہ وہ خبر واحد کو نہیں مانتے تھے آپ حیران ہوگے کہ شیخ محمد عبدہ جو کی اس قدر مسہور ہیں اور رشید رضا مصری جو ان کے دیوانے تھے کس طریقے سے ان کے اندر گمراہیاں تھی عقیدے میں اور یہ تفسیر المنار کے اندر آپ کو ملے گا تفسیر المنار یہ جو ہے انہوں نے درس دینا شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد محمد عبدہ سے اس درس کے تعلق سے ان کے پاس جو نوٹس ہوتے تھے اس کو اور جو کچھ سنے ہوتے تھے فوائد وغیرہ لکھ لیا کر دیتے رشید رضا مصری اور انہوں نے جو بعد میں چل کر گئے تفسیر المنار کے نام سے کتاب لکھی قرآن کی تفسیر پر اس کے اندر انہوں نے شروع میں جو تفسیر کی تھی پورے قرآن کی انہوں نے کی نہیں کہتے ہیں سورہ نسا تک یہ پہنچے تھے ایک سو پچیس نمبر آیت تک سورہ نسا پھر ان کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد رشید رضا مصری نے خود آگے تفسیر کی ہے اور یہ بھی پورا قرآن کی تفسیر نہیں کر سکے بلکہ بتا دیں سورہ یوسف تک پہنچے تھے پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا رشید رضا مصری کا اس کے بعد تیسرے شخص نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے مکمل کی ہے بہجت بھائیتار کا نام بتایا جاتا ہے اس وقت کے معروف شخصیت تھے انہوں نے اس کتاب کو بہجت بھائیتار نے مکمل کی ہے گویا جو تفسیر مران ہمارے سامنے ہے تقریبا گیارہ بارہ جلدوں میں اس میں جو ہے تین لوگوں نے تفسیر کی ہے لیکن ایک عجیب اتفاق دیکھیں گے آپ چاہے وہ محمد عبدہ ہوں یہ کتاب اصل جو ہے رشید رضا مصری کی ہے سورو میں انہوں نے سور نسا تک جو کچھ انہوں نے جیسا نظریہ پیس کیا جس طرح سے قرآن کی تفسیر کی رشید رضا مصری نے اسی طرح سے اس کو لگ دیا پھر اسی طرز پر یعنی محمد عبدہ ہی کے طرز پر انہی کے عقیدے کے مطابق باقی تفسیر ہوئی ہے اور ایک ہی منحج آپ کو دکھے گا ایسا نہیں کی رشید رضا مصری نے جہاں سے اس کی ابتدا کی ہے وہاں سے اس کا اصلوب کچھ مختلف ہو جائے ایک ہی ہے پورا لیکن محمد عبدہ نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس تفسیر کے ذریعے سے ان کے افکار کا پتہ چلتا ہے کس قدر یہ عقل پرست تھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھے اس کا انکار کر دیتے تھے یا تعویل کر دیتے تھے ترانج سورہ فیل کی تفسیر میں انہوں نے کہا جہاں پر تیرن عبابیل کا لفظ ہے جائز یہ بات ہے تیرن عبابیل عبابیل پرندہ ہر کوئی جانتا ہے جو ابراہ کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے انہی پرندوں کے ذریعے سے نیست نابود کیا برباد کیا یہ جو ہے ان پرندوں کی تفسیر تیرن عبابیل جو ہے کہتے ہیں یہ سب مکھیاں اور مچھر تھے اور پتھر سے مارنے کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانٹا ہے جائز یہ بات ہے دونوں کے پاس کانٹا خاص طور سے مکھیوں کے پاس مچھروں کے پاس بھی ہوتا ہے ان کا جو سونڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے خون پیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی فوج پر مچھر اور مکھیوں نے پورا حملہ کر دیا جس سے جراسیم ان کے بدن میں گھز گیا اور پھر وہ ہلاک اور برباد ہو گئے مکھیوں کے جو جراسیم ہوتے ہیں مچھروں کے جو جراسیم ہوتے ہیں ان کے بدن میں گھز گئے تھے اور پھر وہ ہلاک ہو گئے اس طرح کی تعاویل کرتے ہیں پہلے اس طرح کوئی تعاویل نہیں کرتا تھا یہ بعد میں جو تفسیر بھی رائے جنہوں نے کیا آپ نے اپنی رائے منوانی تفسیر کی تو انہوں نے انکار کیا ظاہر سے بات ہے انکار کریں گے جو مفہوم اس کا حقیقی مفہوم ہے کہ پرندوں کی جھنڈ کو اللہ نے بھیجا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ اپنے چونچ میں اور اپنے پیر میں لیے ہوئے تھے اور اسی کنکریوں کو گرایا اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے یہی حقیقت لیکن یہی لوگ کی سمجھ میں بات نہیں آنے والی ترانچہ اس کا انکار کر دیا اور اس کی تعاویل کر دی جو حقیقت ہے اس کا انکار کر گے اس کا معنی دوسرا بتا دی اسی کو تعاویل باطل کہتے ہیں بلکہ اس کو معنوی تحریف کہتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے لفظی تحریف کے اندر جو ہر غرمت پائی جاتی ہے سور پکڑا کے آیت نمبر 63 وَرَفَانَ فَوْقَكُمُتْتُّور واضح ہے کہ بنو اسرائیل پر حصی طور پر باقاعدہ پہاڑ کے اٹھائے جانے کی بات ان کو پر ہم نے پہاڑ کو کر دیا تاکہ ان کے اندر خوف پیدا ہو لیکن جو ایک حقیقی چیز ہے یہاں بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں جو ہے پہاڑ سے مراد زلزلہ ہے اور اس کا سایہ جو آتا ہے اس سے مراد جو ہے ان پر چھا جانا ہے سایہ کا چھا جانا سایہ جائے جب آئے تو پہاڑ کا سایہ تھا لیکن انہوں نے سایہ کا چھا جانا صرف سایہ مراد لیا پہاڑ کو مراد نہیں لیا بلکہ کہا اس سے مراد زلزلہ ہے سور بغرہ کی آئد نمبر تیہتر جس میں لکھاؤ کہ فَقُنُنَا دْرِبُو بِبَعْزِيَا كَذَالِكَ يُحِلَّهُ الْمَوْتَى یہ جو بنو اسرائیل کا قصہ ہے گائے کا قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھے آپ سے مسورہ کیا 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 جائے تو آپ نے کہا گائے زبا کرو جو بھی انہوں نے حجت کی آخر بہرحال انہوں نے گائے زبا کی اور پھر اس کے بعد گائے کے بدن کے حصے سے کوئی کہتا ہے دم کی ذریعے سے جو مقتول آدمی تھا اس کے بدن پر مارا گیا وقتی طور پر وہ زندہ ہوا اور پھر اس نے قاتل کے بارے میں بتلایا کہ کون ہے میرا قاتل پھر اس کے بعد وہ مر گیا یہ حقیقت ہے قرآن نے بیان کیا ہے فَقُلْنَا ذْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا قَذَالِكَ يُحِلَّهُ الْمَوْتَةَ ظاہر سی بات قِذْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا گائے کے بدن کے بعض حصے سے اس مقتول کے بدن پر مارو اللہ تعالیٰ اسے ہی مردوں کو زندہ کر دو اس کے اندر جو ہے زندہ کرنے کی بات بھی ہے یعنی وہ آدمی اللہ نے زندہ کیا تھا وہ ایک بہانہ تھا مارنے کا یہاں بھی انہوں نے یہ رواج اپنایا ہوا تھا کہ بنو اسرائیل میں اس طرح رائعہ تھا کہ جس بستی میں کوئی سخص قتل کیا جاتا اور قاتل کا علم نہ ہوتا جو سخص اس رسم کے مطابق عمل کر لیتا تھا وہ مقتول کے خون سے بری ہو جاتا تھا اور جو اس رسم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس پر قتل کا الزام آئد ہو جاتا تھا اور اس آئیت میں مردوں کو زندہ کرنے کی جو بات ہے اس کی انہوں نے یہ توجیہ کی اس سے مراد قانون قساس ہے کیونکہ قساس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لئے زندگی ہے ایک آدمی مرا وہ اس کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے یہ اقل میں آنے والی بات نہیں ہے ان کی حالانکہ قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کی صلاحات آئی ہوئی ہے بلکہ سور بغرا میں چار جگہ اس طرح صلاحات آئی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر مردے کو اللہ نے زندہ کیا ہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی سنانچہ یہ جو ہے کہتا ہے کہ بن اسرائیل میں رواج تھا کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا تھا جس پر الزام ہوتا تھا اور عمل نہیں کرتا تو اس پر قساس نافذ کیا جاتا تھا اور جو عمل کر لیتا تھا جسے کسی پر الزام آیا لیکن دلائل نہیں ہے تو اس پر عمل کر لیتا تھا عمل کر لیتا اگر جسے اقین ہوتا کہ میں نہیں ہوں میرے اوپر غلط الزام عمل کرتا تھا اسے معلوم رہتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے مارا لیکن جو عمل نہیں کرتا اس کے خلاف حج جاری کیا جاتا تھا قصاص جاری کیا جاتا تھا ملزم کو باقیادہ مجرم مان لیا جاتا تھا اور جو اس رواج کو اپناتا تھا عمل کرتا تھا اس کو مجرم نہیں مانا جاتا تھا الا ایک ہی مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر کے گواہی دے کسی کے بارے میں اس طرح سے انہوں نے اس واقعے کی تعویل کر دی ہے جس طرح سے کہ بتایا جاتا تھا عربوں کے اندر ایک رواج پایا جاتا تھا اسی سینوں نے استفادہ کیا بلکہ اسی پر محمول کیا بلکل کی عربوں میں جب قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا یا قاتل کے جو گھر والے ہوتے تھے ان پر کساس کا مطالبہ ہوتا تھا تو وہ لوگ دیت دینے کے لیے ایک مہانہ بناتے تھے بستی کے کا جو مشہور آدمی ہوتا تھا اس کے پاس جاتے تھے دونوں فریق کے لوگ تو وہ ان سے بولتا تھا مقتول کے گھر والوں کو کہ ایک تیر آسمان میں فکو سیدھا اوپر فکو اگر یہ تیر خون میں لطپت ہو کر کے واپس زمین پر گرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قاتل کو قتل کیا جائے کہ ساسن مطلب تیر جو ہے یعنی خون کا تخاظہ کرتی ہے اور اگر تیر جو ہے ساف ساف واپس آیا اس کے اندر کوئی خون نہ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیت دے کر کے کام سلایا جائے گا قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ ساسن صرف دیت دی جائے گی یہ بھی اس طرح کرتے تھے جائز نے لکھا ہے کہ ان کو یقین ہوتا تھا تو اس طرح کرتے تھے کیونکہ کبھی بھی تیر فیکنے سے جو ہے واپس جب بھی آئی ہے تیر تو کبھی خون نہیں دیکھا گیا اس میں اور کہاں سے دیکھا جائے گا یہ سب ان کے خرافات تھے عربوں کے جن کے پاس دینے کی قدرت ہوتی تھی اور ان کا جو ہے روب اور دب دبا ہوتا تھا سماج کے اندر تو وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے تاکہ کاتل کو قتل نہ کیا جا سکے بچنے کے لیے یہ ایک انہوں نے طریقہ اور ہیلہ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے نکالا ہوا تھا عربوں میں اس طرح کی پائے جاتا تھا تو اسی طرح کی توجیہ انہوں نے قرآن کی اس حیث میں بھی کر دیا ہے جو حقیقت تھا اس کو انکار کر دیا اور دوزر کی تعویل انہوں نے کیے اسی طرح سے سور بخرا کے اندر جو آیت نمبر ایک کیاسی میں کہا گیا بَلَا مَنْ كَسَبَا سَيِّئَ اَتْن وَاَحَاتَتْ بِي خَتِيَتُ کیمطلب جس نے گناہ کیے اور بہت زیادہ وہ گناہوں میں لطپت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا تو انہوں نے یہاں پہ گناہِ قبیرہ ظاہر سے بات مراد ہے گناہِ قبیرہ کے مرتقبین کو انہوں نے دائمی جہنمی قرار دیا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے مرتقبِ قبیرہ کو یعنی وہ مسلمان جو گناہِ قبیرہ کا اعتقاب کرے اس کو دائمی دوزخی قرار دیا ہے حالانکہ یہ مراد نہیں ہے یہ وعید ہے اور کوئی بھی کلمہ کو مسلمان توحید پر چلنے والا سرک سے دور ہو یا توبہ کر لیا ہو موحید ہو کرچہ اس نے گناہِ قبیرہ کا ارتقاب کیا ہو اسے اس کی سزا ملے گی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو لیکن ان گناہوں کی بنیاد پر وہ مخلط فنر نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیں دوزخ میں نہیں ہوگا کیونکہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیں مشرقین اور کفار رہیں گے موحیدین جو ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گرچے کچھ وقت وہاں پر عذاب جھیلیں پھر انہیں بلاخر یعنی انجام کے اعتبار سے سارے موحیدین جنتی ہیں مشرق اور کافر کو چھوڑ کے سارے موحیدین جو ہیں وہ انجام کے اعتبار سے جنتی ہیں کیونکہ مومنین میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو دخل اولی حاصل ہوگی جنت کے اندر یعنی وہ ڈائرڈ جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کے گناہ جو حساب کتاب ہوگا تولہ جائے گا نیکی بدی تو وہاں پر جو ہے ان کی بدیاں زیادہ ہوں گی ان کے گناہ زیادہ ہوں گے ظاہر سے بات ہو جہنم میں جائے گا یا اللہ ایکی اللہ معاف کر دے تو وہ جو ہے اگر جہنم میں گیا بھی تو اپنے گناہوں کی سزا بھوگت کے واپس پھر جنت میں آئے گا اللہ اس کو نکال دے گا اس کی توحید کی وجہ سے یہ جو ہے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے سرو سے لے کے آج تک کہ مومن جو ہے انجام کے اعتبار سے جنتی ہے شرک نہ کیا ہو یا توبہ کر کے مرا ہو اور کفر کا ارتکاب نہ کیا ہو پرانچہ کفر اکبر شرک اکبر جو ارتکاب کرتے ہیں وہی لوگ مخلط فنار ہوں گے یہاں پر دیکھیں آپ انہوں نے متضلہ کا جو ہے طریقہ پنایا ہے تو اس طرح سے ان کے افکار اور خیالات تھے جو اہل سنت الجماعت سے بلکل ہٹ کر کے تھے یہ عقل کو جو ہے نقل پر مخدم کرتے تھے آج کے بھی لیورل خیال کے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے یہی کیا ہے اس پر مزید گفتوں کو انشاءاللہ اگلی نسستوں میں جاری رہے گی تب تک کیلئی اجازت دیجئے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی